جی پھر اس کے بعد ایک اہم سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بیوہ عورتیں جی جب شادی بیعہ وغیرہ کے موقع پر زیب و زینت کرتی ہیں جیسا کہ مہندی لگانا یہ تو بات صحیح ہے کہ زیب و زینت کے اندر مہندی لگانے کی بات کی گئی اور ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ بالوں پر خضاب لگانا بالوں پر خضاب لگانا اگر کالا خضاب لگایا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی آدمی کے لئے کبھی بھی حرام ہے مرد ہو عورت ہو تو ان کے لئے جو نہ کیا ہے کالا خضاب لگانا اپنے جو نہ کیا ہے چاندی کے بالوں کو چھپانے کے لئے سفید بالوں کو چھپانے کے لئے ان کو کالا کرنے کے لئے بلیک ڈی کرنا یہ تو باریال حرام ہے بلیک کے علاوہ کالے رنگ کے خضاب کے علاوہ کوئی اور رنگ اگر استعمال کرتے ہیں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح سے چمکیلی کپڑے زیورات وغیرہ پہننا تو میں نے بات میں جیسے مہندی لگانا خضاب بالوں پر جنا لگانا اگر وہ کالا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اور اسی طرح سے چمکیلی کپڑے زیورات وغیرہ پہننا تو یہ سب عورت کے لیے جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی تب ہی تک کے لیے ان سب سے اسے پرہیز کرنا ہے دور رہنا ہے جیسے ہی اس کی عدت ختم ہو گئی چار مہینے دس دن اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کے لیے بالکل بھی ممانعت نہیں ہے جی کہ وہ بیوہ ہونے کی وجہ سے بالکل کسی طرح کی زیب و زینت نہیں کر سکتی یہ بالکل بھی درست نہیں ہے ہاں کر سکتی ہے اس کی بھی اپنی جنا خواہشیں ہوں گی بلکہ کتنی آج جوان جوان لڑکیاں بھی بلکل بیوہ ہو جاتی ہیں اور جب وہ اس طرح کے زیب و زینت وغیرہ میں رہیں گی تو تب ہی کوئی اور جوانا کیا دیکھنے والی عورتیں انہیں بھی پسند کر کے ان سے جوانا نکاح کرانے کے لیے رشتہ بھی لے کر آ سکتی ہیں اگر بلکل جوانا کیا بیوہ ہونے کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی زینت نہ کرے اور بلکل ایسے ہی جوانا سر جھاڑ مو پھاڑ بلکے نہ چلے آئے تو پھر وہاں یہ بات تو بلکل درست نہیں ہے یہ ساری جوانا کیا ہے زیب و زینت کرنا عورت کے لیے بلکل درست ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہ محرم سے ایسے موقعوں پر اکثر بے پردگی بھی ہو جاتی ہے تو اس سے بلکل دور رہنا ہے ایسے مرد جو آپ کے لیے محرم نہیں ہیں تو ان لوگوں کے سامنے آنے جانے سے یہ تو صرف بیوہ کی بات نہیں ہے ہر عورت کے لیے لازم ہے یہاں بیوہ کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے یہ بیوہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے آئے گناہ ہے ہر عورت کا نامحرم مرد کے سامنے آنا گناہ ہی ہے تو اسے جو نہ کیا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو کیا ایسا کرنا گناہ ہے اور کیا ان کے شوہر پر بھی اس بات کا عذاب ہوگا نہیں میرے بھائے تو یہ عورت کے لیے جو چیزیں ممنوع ہیں جیسا کہ نامحرم مردوں کے سامنے آنا یہ تو بالکل غلط بات ہے نہیں آنا چاہیے چاہے وہ بیوہ ہو یا عام عورت سب کے لیے ایک ہی حکم ہے اور خضاب لگانے میں بھی کالا خضاب چھوڑ کر بلیک ڈی چھوڑ کر دوسرے اور رنگ کا استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن اس طرح سے کرنے کی وجہ سے کیا اس کے شوہر پر عذاب ہوگا یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے شوہر کا اس میں کوئی جو نہ کیا ہے خصور نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کے کام کرنے کا حکم دے کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم کیا کر لینا ہاں غیر مردوں کے سامنے بھی آنا جانا کالا خضاب بھی لگا لینا اس طرح کی باتیں اگر وہ بتا کر گیا ہو تو اب وہ جو نہ کیا گنہگار ہو سکتا ہے اس کی بات مان کر عمل کرنے کی وجہ سے ورنہ وہ بندہ ان سب باتوں کا گنہگار نہیں ہوگا موسیقا